ناظرین تمام سرکاری ملازمین کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو کہ ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے خاص طور پر جو ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ تمام طور لوگ خاص طور پر جڑے رہے ہیں ملک احمد خان کے ساتھ میری ذات ملک احمد خان پر صرف اسی لیے کریٹسائز کر رہی تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے یہ جو مسلسل پروگرامز تھے میرے میں خود ان تک پہنچاتا بھی رہا اور میری کوشش بھی یہی تھی اور خواہش بھی یہی تھی کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جو بیچارے اس وقت سرکوں پر جسے کہتے ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کا ان کو حق ہر صورت میں ملنا چاہیے پنجاب میں آج کابینہ کا جب جلاس ہوا تو اس میں سب سے زیادہ جو ڈسکس ہونے والی چیز تھی وہ یہی معاملہ تھا کیونکہ پورا پنجاب جو ہے اس سے متاثر ہو رہا تھا اور میں اس کے پریسلیز آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام طرح ملازمین جو ہیں پنجاب کے ان کی تنخواہوں میں اور ان کی پینشنز میں وفاق کی طرز پر ایک قسم کا اضافہ کر دیا گیا ہے وفاق کے بالکل برابر کر دیا گیا ہے اور یہ جو اضافہ ہوگا یہ رننگ پر ہوگا یہ نہیں جس طرح کے پہلے کہا گیا تھا جی وہ انیشل پر جو ہے وہ انیشل پر بالکل بھی نہیں اب جو رننگ اس وقت جو اس وقت تنخواہ چل رہی ہے اس کے اوپر یہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور میرے خیال میں اس سے بڑی بمپر خبر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہو سکتی اس میں ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ ایسی حکمت عملی کے تحت بولنا پڑتا ہے کہ جس کا مقصص ریوی ہوتا ہے کہ یار کسی طرح سے بھی جو ایک قسم کا فیکٹیز ہیں یا جو متاثرین ہیں ان کی دادرسی ہو جائے ان کا جو ایک بیسٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ عام لوگوں دیکھیں میں نے لفظ یوز کیا میں نے کہا جی لولی پاپ دے دیا گیا اچھا لولی پاپ کا لفظ یا اس طرح کی چیزیں اگر ہم یوز نہ کرتے تو یہ ایک پریشر بھی کسی صورت میں بیلٹ اپ نہیں ہونا تھا اور یہ آج کا دن یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ ان قائدین کو بھی یہ جو خاص طور پر گیگا اس کے ساتھ ساتھ اپیکا اور پھر پیکٹ یہ لوگ جو ہیں ان کے جو ایک قسم کی جو لاہور میں قیادت ہے دیکھیں کل کی جو ملاقات تھی کل میں نے بقیدہ اپنے جو تھم نیل پر تصویر لگائی تھی جو ملاقات کر رہے تھے اگیگا کے لوگ ملک احمد خان کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد میں تقریباً دو گھنٹے سے بھی طویل ملاقات کی ان کے ساتھ اور وہاں پر یہ تمام چیزیں فائنل ہوئیں کیونکہ وزیراعلا پنجاب کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے تھے ناظرین یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر میں سچی طور پر میں جانتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اضافہ ہو کیونکہ اگر وہ چاہتے ہوتے تو پہلے دن ہی یہ سارا کچھ ہو جاتا لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے بھی کرنا چاہا لیکن یہ وفاق کی جانب سے ایک انتہائی سخت قسم کے آرڈرز تھے خاص طور پر یہ شباز شریف کو بھی اس کا کریڈ جاتا ہے کیونکہ وہ پنجاب کے حالات کو پنجاب کے ایمپلائیس کو بڑی اچھدرہ جانتے ہیں ناظرین ان بہنوں کا بھی شکریہ جو دیکھیں آپ بہت سارے میسی ٹریول کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کو آپ کو سنائے بھی نہیں جا سکتا ملک احمد خان جو ہے اس وقت بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں کیونکہ اب ظاہری بات ہے انہوں نے ایک جو کریڈٹ لیا کریڈٹ ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے جو ذمہ داری لی تھی اس کو بہرحال انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے ناظرین یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پوری حکمت عملی کے ساتھ چاہ رہی تھی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ مسلسل اسی کوشش میں تھے کیونکہ اب اگر یہ اگر اب نہ ہوتا ناظرین تو یہ پھر کبھی بھی نہیں ہونا تھا اور یہ اتنی بڑی ڈکیٹی تھی اتنا بڑا لاؤس ہونا تھا سرکاری ملازمین کا کیونکہ بہت سرکاری ملازمت سے لوگوں کو نفرت ہو جانی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے آپ دیکھیں نا میں جو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مثال کے طور پر ساٹھ ہزار پینشن لے رہا ہے تو دوسرا بندہ وہی بندہ ایک سال بعد ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ جناب علی بھی ہزار رپے لے رہا ہے تو وہ بچار رہا ہے دونوں لائف کا ڈیفرنس بن گیا نا پوری اس کا لیونگ سٹائل کا ڈیفرنس پڑ جائے گا تو سٹینڈر کا فرق پڑ جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کیونکہ یہ نائنصافی تھی اور نائنصافی کے لیے نائنصافی کے خلاف بولنا اور حق کے لیے کھڑے ہو جانا یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے اور یہی ہماری صحافت کا فریضہ بھی ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی جتوی صاحب آپ نے اس حوالے سے اپنی جو آواز کسی صورت میں بھی کم نہیں ہونے دی اور اس کو اپنے مسئلے کو جو ہائیلائٹ رکھا میرے ذاتی دوست میں اسے مزاق کرنے لگ پڑے تھے کہ بھائی ایسا آپ کا کیا سرکار میں ایسا کونسا بندہ بیٹھا ہے جس کے لیے آپ اتنی تگو دو کر رہے ہیں یا اتنے زیادہ آپ کو اس کے حوالے سے جو پروگرامز کرنے پڑ رہے ہیں اور میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں حق کے ساتھ کھڑا تھا اور میں نے حق کا ساتھ دیا اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہے میرا دل بھی مطمئن ہے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے نہ مجھے اگیگا سے کچھ چاہیے نہ مجھے اپیکا سے کچھ چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے کسی ایسے شخص کی دعا لگ جائے جس سے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک پورا عمل ہوا ہے جس طرح پورے سب لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوئے تو شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جو میرے لئے بھی دعا کر دے گا اللہ تعالی میرا بھی کسی طرح پھر بھلا کر دے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لبے لباو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بڑی کامیابی کا دن ہے اور اس میں میں اگر میں نے آپ واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ جو اگیگا کے قائدین ہیں کہ خاص طور پر سنگیڑا صاحب ہو گئے باقی دوسرے ان کے لوگ ہو گئے اور ساتھ ساتھ میں جو ان کی جوزلی کی عادت دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک نیٹورک تھا اور انہوں نے باقیدہ تو دیکھیں یہاں پر اختلافات کونوں نے اختلافات نیوں نے دیئے اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ یہ لوگ جڑے رہے دیکھیں میں کل بلکہ ان کا میں نے خطاب اسی لیے ان کا بیان نہیں چلایا تھا سنگیڑا صاحب کا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھئی اس سے ایک برا تأثیر پھیل جائے میں نے اس کے حوالے سے بات ضرور کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ دو رویا یہ بیان ہے جس میں احتجاج کی بھی ایک آل ہے تو دوسری جانب خوشکبری بھی ہے تو بہرحال ہماری دعائیں تھی ہم لوگ چاہتے بھی یہی تھے اور ہمارا مقصد بھی سب کا ایک تھا کہ بھئی ہر صورت میں یہ سرکاری ملازمی جو ہیں بیچارے یہ سہل ہو جائیں اور ان کی جو ایک مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات تھے اس کا کوئی دور دور تک یہ دیکھیں ایک طرف وہی بات کہ ارب اور روپیہ اگر دوسری جانب خرچ کیا جا سکتا ہے تو یہ بیچاروں کو اگر مثال کے طور پر دس بیس ہزار روپے کا فائدہ پہنچے گا اور فائدہ بھی وہ دیکھیں مہنگائی کہاں پر پہنچ چکی ہے یہ ان لوگوں کے دیکھیں یوٹریلٹی بلز چارجز کہاں تک چلے گئے ہیں اب یہ یہ نہیں ہے کہ پرانا زمانہ آج سے پہلے مثال کے طور پر اگر ایک دودھ کا ایک لٹر جو ہے وہ سو روپے کا تھا اب وہ دو سو کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس لیے یہ ترہا میں اضافہ یہ بھی یہ کہ جیسے کہتے ہیں اونٹ کے موہ میں زیرے کے مطلع دف ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بمپر قسم کا شہانہ قسم کا اضافہ لیکن بہرحال حکومت بھی خراج تحسین کی مستحق ہے ناظرین اور خاص طور پر مجھے آج ذاتی طور پر خوشی ہوئی کہ نون لیگ نے اس چیز کو اکنالج کیا انہوں نے اس چیز کو اینالائز کیا اور انہوں نے اس کا بہتر حل نکالا اگر یہ بہتر دیکھیں اس وقت جو آپ دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں اس کے ساتھ ساتھ پٹرول اور بھگی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ سارے نون لیگ کے ووٹ بینک میں سیدھا سیدھا نکب لگا رہی تھی اور اگر یہ سرکاری ملازمین کو بھی نراز کر دیا جاتا ناظرین آپ یقین مانے نون لیگ کسے جگی نہیں رہنی تھی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کو تمام دوست سیلیبریٹ بھی کریں اور اپنی سیلیبریشن میں مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کہ میں نے اپنا میں اس میں کسی پر میں نے احسان نہیں کیا میں نے اپنا ایک حق کے صحافت ادا کیا اور میرا یہ پروفیشن تقاضی کرتا ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور جہاں پر بھی باطل سامنے ہے اس کو للکاروں بھی اور اس کو بتاؤں بھی دیکھیں ملک احمد خان صاحب کی اگر دل ازاری ہوئی کہ میں نے ان کو کچھ ایسا ویسا کہا تو مقصد صرف یہ تھا کہ ملک احمد خان صاحب ڈھیلے نہ پڑیں ملک احمد خان صاحب کیونکہ میں کوئی ایسی بدزبانی نہیں کی میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ کسی طرح سے بھی یہ نہ ہو کہ وہ ایسے کوئی لولی پاپ دیکھے اور وہ پتلی گلی سے نکل جائیں اس کے بعد ان کا جو رویہ ایک قسم کا تھا وہ دیکھیں وہ تصدیق شدہ رویہ تھا لیکن یہ ہے کہ ان کو بعد میں ضرور اس حوالے سے جسے کہتے ہیں کہ ان کے ذہن کے سینسز نے کام کیا اور ان کی عقل جو تھی وہ ایک قسم کی وہ ٹھکانے ہیں ان کو سمجھ لگئی کہ پنجاب میں یہ سرکاری ملازمین کسی صورت میں ان کو نہیں چلنے دیں گے تو یہ ایک بہترین اور دانشمندانہ فیصلہ ہے جس کی جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے بہرحال سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ذاتی طور پر یہ جو قائدین ہیں یہ خاص طور پر یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ یہ مسلسل جڑے رہے اور یہ ان قائدین کو یقین مانے کہ تمام جتنا بھی پنجاب کا سرکاری ملازم ہے یہ ان کو خراج تحسین پیش کریں کیونکہ اگر یہ لوگ ایفرٹ نہ کرتے اگر یہ بھاگ دور نہ کرتے اگر یہ پریشر بلٹ اپ نہ کرتے تو یہ اضافہ اضافہ کسی صورت بھی نہیں ہونا تھا تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں خوشکبری ہے جس کو جتنا بھی جسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کیونکہ اس سے میرا ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن لکھوں خاندان جو ہیں وہ اس سے کم از کم مستفید ہوں گے اور ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ لائف کا تھوڑا سا سٹائل جو ہے مجھے ایک سٹرکچر جو ہے بہتر ہو جائے گا کم از کم جسے کہتے ہیں کہ ان کے وہ جو تھوڑی بہت پریشانیاں کا مداوہ ہے وہ ممکن ہو سکے گا بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ایسے ہی ہر ایک شخص کے جس کے بھی حقوق اس ملک میں غزب ہو رہے ہیں یا جن کو غزب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ان کے حقوق دلائے اور میری ذات جو ہے جہاں پر بھی آپ لوگ پکاریں گے جہاں پر بھی آپ مجھے انڈیکیٹ کریں گے کسی بھی معاملے کسی بھی ایسی نائنصافی پر تو میں ہما وقت جو ہے ہر وقت آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دینے کے لئے میسر ہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ملازمین کا پورا فیز گزرا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے کام سے اور میں نے اپنے پروفیشن سے بھی الحمدللہ دیانتداری کے ساتھ انصاف کا ساتھ دیا اور حق کا ساتھ دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو ایک قسم کا سرخ روح کیا تو بہرحال تمام تر سرکاری پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں میری جانب سے میرے پوری ٹیم کی جانب سے ان کو تہہ دل سے مبارک پات اگلے پروگرام تک سردار عمین جتوئی کے دیجئے اجازت پاکستان زیدہ بات